ایسا بھی ہوگا کہ اس میں آپ تنگ رہیں گے بار بار ٹائم دیکھیں گے پس کب ختم ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں میری میٹس کی کلاس ہے اس میں میں بار بار دیکھنا تھا کہ ابھی کب ختم ہوگا ٹھیک ہے تو وہ جو کام ہے جس میں آپ بار بار ٹائم دیکھ رہے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہر ہو رہے ہو وہ کامات کے لیے نہیں ہے جس کام کو آپ انجائی کر رہے ہو پر آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگ رہا وہ کام آپ کے لیے ایک کام ہوگا جو آپ کا پیشن ہوگا جو آپ انجائی کرو گے دو طرح کی یوگ آپ کو ملیں گے ایک وہ تیچر جو صبح آکے اٹینڈنس لگا کے چلا جاتا ہے ایک وہ ڈاکٹر جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ پانچ منٹ میں میڈیسن بھی لگتا ہے سب کچھ جاتے ہیں کہ یہ کھا لیں ٹی کو جاتے ہیں اس کے آپ اسے ایک وہ ڈیچر جو ساری رات بیٹھ کے آپ کے لیے لیکچر پرپیر کر کے صبح آکے ڈیلیور کرتا ہے سب دوسرے کلاسوں پر انجائی میں لے لیتا ہے پانچ منٹ ایکسرہ بھی لے لیتا ہے ایک وہ ڈاکٹر جو آپ کو سن کے آپ کی چک اپ کر کے ٹیسٹ دیکھ کے ڈیزیز کو ڈائیگنوز کر کے پھر بیٹھ سے اندرائیس کرتا ہے کہ آپ لیتا لیں آپ جی پھر جاؤ گے ایک وہ انجینئر جو ڈی آر ٹی کا وہ اور ایک وہ انجینئر جو اپنا ہومورک کر کے ایک پلین بنا کے اس کو ایکسگیو کر کے پھر ایک میٹ بناتا ہے ایک بیلدنگ بناتا ہے یہ دو طرح کے لوگ ہر جگہ آپ کو ملے ہیں ٹھیک ہے ایک کام ہوگا جو آپ کو رسپیکٹ دے گا ایک کام ہوگا جو آپ کو رسپیکٹ دے گا ایک کام ہوگا جس میں آپ کو انکم کی کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا وہ آپ فری میں کرو گے جو کام آپ پیسوں کے نظر کرتے ہیں وہ آپ کا کام نہیں آپ کرتے لیں آپ کا سیکس نہیں وہ کام جس میں آپ کو سکون ملے جس میں آپ کی سوچ میٹریلیسٹک نہ ہو کہ میں بچ کیسے چاہیے میں مجھے وارس چاہیے مجھے شیوٹس چاہیے مجھے سرٹیفکیٹس چاہیے ایک کام ہوگا جس میں آپ فری میں بھی کرو گے ایک کام ہوگا جس میں آپ کو ایڈنٹیٹی ملے فارغ زمپل میں آپ سے پوچھوں آپ سب میں فوٹوگراؤپر کون ہے اچھا فوٹوگراؤپر تو آپ کے مرن میں کس کا نام آئے گا شرجیل کا حنیب کا اگر میں آپ سے پوچھوں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے اچھا خوش انگر گول ہیں تو آپ سب کے مرن پر نام آئے گا تو ایک کام ہوگا جو آپ کو ایڈنٹیٹی دے گا ایک کام ہوگا جس میں آپ کو حسار و پرابلمز آئیں گے برگی آپ اس کو پہل ہوگی ایک کام ہوگا جس میں ساری دنیا آپ سے کہیں ہی کہ آپ نہیں کر سکتے آپ نہ کرو ایڈا آپ کی ایڈیوز کو کرو گے ایک کام ہوگا جس میں آٹومیٹکلی آپ کے پاس نالج جائے گا آپ چاہو گے اس چیز کے بارے میں جانے آپ ہر جگہ جا کے اس پر ریچرچ کرو گے کتابوں ریٹ کرو گے اس پیر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہو گے ایک کام ہوگا آپ موسٹ امپورٹن اس میں آپ کیئیٹیوز ہوگا اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ہم خوابی کرتے اس میں ہم کیئیٹیوز ہوگا تو جب آپ ان دونوں پارنولاز کو ملا کے ان کو ڈسکاور کر کے آگے بڑھو گے تو یہ میں آپ گرنگی دیتا ہوں آپ پھوٹا کے جاؤں اگر آپ صرف لوگوں کو کافی کر رہے ہیں میں نے ایک ایک سکول میں جاگے میں جب بھی سیشن کے لیے جاتا ہوں اور میں سکولنس کے پوچھتا ہوں آپ نے اسے سی میڈیگر کیوں لیا مجھے ڈاکٹر بن رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے اببو کی فائش ہے کہ آپ ڈاکٹر بن رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر بن رہا ہے ایک بندہ مجھے اسے پی ملا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیس پریڈ جو پان سال سے ہم ایک بیس پر بیٹھتے ہیں اس کی جوئنس تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے اس کے میں میں نے دیا ایک بیشن میں بھی بننا چاہتا کیوں بننا چاہتے کیونکہ وہ دوست بن رہا ہے تو جب ہم غلط پریزنز کے لیے اپنے تیر کو چوز کریں گے اپنے پروپیشن کو چوز کریں گے ہم نہ اس پر ایک بھوسکتے نہ ہم اس میں ایکسیل کر سکتے آگے جا سکتے نہ ہم اس میں ڈیلیور کر سکتے لیکن جب ہم خود کو ڈسکاور کر کے اپنی سپرینڈ ایڈرس کے ریلیمنٹ پیرز کو چوز کریں گے تب ہم آگے جا سکتے سب ڈسکاوری کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ جو مجھے ملائے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے ڈریمز دے وقت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ ہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیاٹ دیں گے لیکن جب آپ خود کو ڈسکاور کرتے ہیں اور ڈیلیو نہیں آپ کو ان چیزوں سے فلکر بڑھنے کریں میں اکثر اس بات کو مینشن کرتا ہوں ہر سیشن میں کہ جب آپ خود کو ڈسکاور کرتے ہیں میں جب سیشن ڈیلیور کرتا ہوں کچھ لوگ اور پریٹسائز کرتے ہیں مجھے وہ زیادہ پریٹسائز کرتے ہیں کچھ لوگ ہات سے زیادہ تاریگے بھی کر لے جائے لیکنم بھی پات آئے کہ میں کیا ہوں تو جو اور پریٹسائز کرتے ہیں وہ بھی مجھے صاحب پتا چل جاتا ہے اور جو ہات سے زیادہ تاریگے کر دیتا ہے وہ بھی صاحب پتا چل جاتا ہے کہ میں اتنا وہ نہیں جتائی 과 сделать تو جب آپ اگر آپ خود کو ڈسکور کرتے ہو تو چاہے کوئی آپ کو گالی دے چاہے آپ کو حد سے زیادہ رکھتی سائز کرے آپ کو خود کو بتا ہوگا کہ آپ کیا ہو آپ کو ان کی ضرور سے برکل پرک نہیں پڑھے گا اس لئے میں نے ایک ٹاپ اس کیوز کیا ہے یہ دو پرمولہ سے پلیز آپ جائے اس کو خود سے امپلیمنٹ بھی کریں اور لوگوں کو بھی ہی ہے پرچائے نیکسٹ نوینگ آپ سینس اس چیز میں بہت زیادہ دنی کامیاب اب تک بن سکتے ہیں جبکہ ڈائریکشن آپ کی جیت ہو پار ایکزمپل آپ کاراچی کے گاڑی میں بیٹے ہو اور آپ چتران جانا چاہتے ہو باقات ہوں جو گے یہ لوگ جو پہلے ایک ماسٹر کر لیتے پھر انجینین کر لیتے پھر بی بی کر لیتے پھر رہ کرتے ان کا ایکزمپل یہ ہے کچھ ڈائریکشن میں پانچ میل گئے پھر واپس پالنی گئے پھر کس ڈائریکشن میں پالنی گئے پھر واپس آئے پھر کس میں گئے پھر کس میں گئے پھر جب واپس آئے تو آپ وہی کچھ ہی جگہ پھر کر رہے تھے جب سے آپ نے سٹارٹ لیا تو پھلیز آپ جب پھر کام کریں گے خود کو ڈسکاور کریں گے تب ہی آپ پھر کام کر سکتے ہیں اس کا ایکزمپل کاسیم کی شاہ صاحب میرا فیچر ہے میٹور ہے وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مارسٹر ڈیز ہو بی ایم ڈاگلی ہو لیکن آپ کو اس کی چلانی نہیں آ رہا تو اس کا کیا پیدا ہم سمجھتے پاکستان ام لکی ملکوں میں ہے جس میں یوٹ کی پاپولیشن سکسٹی پرسنٹ سے اوپر ہے یہ یوٹ ہمارے لئے ایک خزانہ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم ان کو پولش کریں ان کو ڈیولپ کریں ان کو ڈائریکشن دیں اگر یہ صحیح ڈائریکشن نے گئی یہ ہمارے لئے خزانہ ثابت ہو سکتا ہے یہ غلط ڈائریکشن کرلانا کریں گئی تو یہ پاکستان کے لئے کبائی پرس اوپ بل سکتا ہے تو آج سے ڈیسائر کرنا ہے کہ ہم سب سے بھی اتنا ہو سکیں ہم کنٹیوٹ کریں اگر آپ اگر آپ اپنے لائف کے پرپس کو جانتے ہو تو آپ اپنے ایڈیاس سے دنیا بدل سکتے ہو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے اپنے ایڈیاس سے دنیا بدل جائے رہتی کون ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم خط لکھ کے بیش دیتے چیپ ریکارڈر پہ کیسے ریکارڈ کر کے وہ بیش دیتے تھے ان باتوں کا جواب پہلیا دوسرے خط سے آتا تھا اور کیسے ریکارڈ کر کے آتا تھا اور اس میں وہ مہینے لکھتے تھے پتہ نہیں کون آئے گا نہیں آئے گا کیوں وہ ایک بندہ لے کے آتا تھا پھر کیا ہوا یہ بندہ آیا اور اس میں دنیا کو بدل کی رکھ دیا اب سیکنڈس میں دنیا میں کئی بھی آپ اپنے میسیجز پھونڈا سکتے ہیں نہ سکرم میسیجز پیکچرز ویڈیوز آپ لائے ہوگے میں نے سو ایک ارگنیزیشن کے ساتھ میں پروینشل دیول پہ کرنا ہوں وہاں تنے زیادہ چینیز جوہیں وہ سوشل میڈیا پہ آج پہ دھو رہی ہے اس میں میں ریسرچ کرنا تھا آج کل میڈیا جوہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے پہر پہ کیا ہوتا تھا پہر پہ الیکٹرونک میڈیا صرف ان لوگوں کو گوریج دیتا تھا جو جو انفلوینشل تھے آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ ساں مجھے بلا رہے ہیں ان کی جوہائز تھی کہ جس کو بلا رہے ہیں کس کو نہیں بلا رہے ہیں آج کل شابتا ہوں آپ ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پیس بک پہ ڈال دیں وہ ملینز تک جا سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیوز پہ ملینز آ جاتی ہے تو اس بند میں اپنے ارڈیا سے دنیا کو پدل گیا رہا یہ اس سے پہلے آیا تھا اس بند میں اس بند میں ملینز ویڈو وغیرہ سب سے پہلے اس نے دنیا کو پدل گیا رہا پھر فیسبوک آیا یہ آپ لو کہیں گے کہ یہ سب تو وہاں پہ ہیں اور ان کے لئے فیسلٹیز ہیں اور ملینز کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ٹرائبلز کے لئے میں نے ٹرائبل کی سٹوری میں دیکھ آیا ہوا آپ کون جاتے ہیں یہ آپ میں سے عبدالوالی کو کون جاتے ہیں عبدالوالی ایک ایسی سٹوری ہے جس سے میں بہت ریالائز پائر ہوں ایک ایسا بچہ تھا جو کراچی میں بس ٹاپ پہ شابیہ بیچتا تھا جو بچے بیچتا تھا یہ ایسا بچہ تھا جو سکول ایک دنگی نے لے گیا یہ اخباروں کو اٹھا کے آپ کو پکڑ کے دوسرے دوست کو پکڑ کے اسے سیٹھتا تھا پھر اس نے دس پاندرہ سال محنت کر کے تقریباً پہنچہ خدا روپے جانا کر کے تقریباً پہنچہ سٹور خریدہ موبائل سٹور تھا وہاں پہ وہ کہتے ہیں جب پہلے دن گیا تو انجھے کمپیوچر کو آن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا تو کئی دوستوں کو بھلا کے کئی قدیم کو جوس پلا کے چیلی لگا کے چائے پلا کے جو ہم انیورسٹیز میں کرتے ہیں کسی قابل بندے کو پکڑ کے چائے پلا کے لے تو وہ کرا کے پھر میں نے کمپیوچر آن آپ کرنا سیکھا پھر آہستہ آہستہ سیکھنے لگا لیکن چاہوں مجھے اس میں لگے کہ میں جب کسی پولٹر کو سیٹ کرتا تھا تو میں رلاو ہوں کسی کو